پتہ گوبی کی سبجی تو آپ نے کئی بار بنائی ہوگی کئی طریقے سے بنائی ہوگی ایک بار آپ اس طریقے سے بنا کر دیکھئے بہت ہی بڑی حبن کے تیار ہوگا تو بس چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کے بنانا شروع کرتے ہیں اس کو بنانے کے لئے میں نے پتہ گوبی کو کٹ کر لیا تھا اس کے بعد اس کو ساف پانی سے دو سے تین بار ہم دھول لیں گے مٹر کو بھی میں نے دھولیا اور گاجر کو بھی بس اس طرح سے میں نے کٹ کر لیا اب اس کے بعد میں نے ایک پیاج کو کٹ لیا تھوڑا سا ادرک اور لسن کو ایسے گریٹ کر لیا ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے کڑھائی میں ڈال دینا ہے تیل تو تیل جب ہلکا سا گرم ہو جائے تب اس میں جیرہ ڈال دیں گے جیرہ براؤن ہونے کے بعد میں نے ایک پیاج جو کٹ کر کے رکھا تھا نا تو لمبے میں میں نے ایسے کٹ لیا ہے اس کو ڈال دیں گے اب اس کو ہلکا سا ساٹے کر لینا ہے تقریباً تیس سیکنڈ کے لئے اس کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے ادرک تو ایسے کریں گے آپ نا تو اس کے سارے لچھے الگ ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں لگ رہا ہے نا سارے اور لگ الگ اس کے بعد اس میں ادرک ڈالیں گے اور لسون اس کو بھی ڈال کے ایسے ہلکا سا ہمیں پراؤن کر لینا ہے بہت زیادہ نہیں کرنا تو اس کو ڈال دیں گے اچھے سی خوزبوانی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو بس ایسے کر لینے کے بعد آپ اس میں ہمیں ڈال دینا ہے پتہ گو بھی تو اس کو بہت زیادہ پکائیں نہیں تھوڑا سا جب ہی ہافرائی ہو تبھی تو اس میں ہم پتہ گو بھی کوئٹ کر دیں گے ان ساری سبجیوک ہم بہت زی ملا لیں گے تو سارے یہ جو ہماری پیات دیسون اور ادرک ہے نا تو اس میں اچھی سے مل جائے اتنا اس کو ہمیں ملا لینا ہے اب اس کو ملا دینے کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے اس میں جو ہم نے مطر کو رکھا تھا ہو گاجر نا اس کو بھی ڈال دیں گے تو اب اس میں میں نے مڈر ڈال دیا ایسے یہ دیکھیں اگر آپ کو گاجر جیادہ پسند ہے تو تھوڑا سا آپ اس میں جیادہ کونٹیٹی میں ڈال دیں میری فیملی کو بہت زیادہ گاجر نہیں پسند کیونکہ سبجیاں میٹھی ہو جاتی ہیں نا تو اس کے وجہ سے میں نے بس ادھا گاجر کا استعمال گیا تو اس کو بھی ایسے کٹ کے ہم ملا لیں گے تو اس کو اب ہمیں مسائلہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو اب اس کو ہمیں دو منٹ کے لیے ڈھک دینا ہے تو اس کو اچھے سے ملا لینے کے بعد ہم ڈھنک دیں گے دو منٹ کے لیے تو اس سے ہوتا کہا نہیں کہ سبجیاں ہماری سوپٹ ہو جائیں گے یہ دیکھیں ایسے ڈھک دینے کے بعد دو منٹ ہو چکے تو اس کو میں نے فٹا پٹ کھول لیا اب دو سے تین میرچی کو ایسے کھڑے پیس میں میں ٹیماتر کو بھی اسی اسٹیج پہ آپ کو ڈالنا ہے تو اس کو بھی ڈال کے ہمیں ڈالیں گے تو تقریباً ایک سی ڈیل منٹ سے آپ میں ڈالتے رہیں گے تو سبجیاں ہماری یہ جو ٹیماتر ہیں اور یہ جو مرچی تھوڑی سی یہ بھی سوپٹ ہو جائیں گے آپ اس میں ہم مسائلہ ڈالیں گے تو آپ اسی ٹائم پہ مسائلہ ڈال لیے گا تو آپ اس میں ہم نے تھوڑا سا ہلدی پاورڈر ڈال دیا ہے اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے دھنیا پاورڈر اور گر یہ دیکھیں سارے مسائلوں کو میں نے ڈال دیا ہے اب اس کو اچھے سے ملا لیتے ہیں تو اس میں آپ کو مسائلوں کو نہ پیسنے کی ضرورت ہے نہ ہی اس کو ہمیں کروی بنانی ہے تو بس اس کو ایسے آپ ملا لیں اس کے بعد اس کو ٹیرڈ منٹ کے لیے پس چاہتا نہیں پس ٹیرڈ سے دو منٹ کے لیے پھر سے میں ڈھک دینا ہے میڈیم ٹو ہائی فریم پہ پیچ پیچ میں آپ شک کرتے ہیں سبجیاں ہماری جلے نہیں کیونکہ ہم پانی اس میں نہیں ڈالے ہیں تو بس اس کو پھاپ سے ہی پکانا اگر اس کو میں نے دو منٹ کے بعد پھر سے کھولا اس میں دنیا پتھیں دیگئے اس کو ملا لیں گے اس کے بعد اس میں ہمیں ڈال دینا ہے تھوڑا سا آپچھو پاودر اور کالیوریت کا پاودر اس کا ٹیسٹ بہت ہی بنی آئے گا تو اگر آپ ہم چھو پاورڈر نہیں ڈال رہے تو دیبو گرش ڈال دیں آدھا چمچ ایک چمچ اور اس کے بعد اس میں یہ دیکھیں کاری مرچ کا پاورڈر سودان سر نمک ڈال کے پاس اس کو فٹا فٹ ملا لیں تو جب میں نے اس میں نمک ایڈ گیا تھا تو ویڈیو اسکیپ ہو گئی تو اپنی ٹیسٹ اپارڈنگ نمک ڈالیں فٹا فٹ اس کو ملا لیں تو یہ ہمارے سپر ٹیسٹی سبچی بن کے تیار ہو گئے تو یہ اب جلدی بن جاتی کیونکہ پتہ کوئی بہت جلدی ساپٹ ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں پاس اس کو اس طرح سے بنا لینے کے بعد اب ہم اس کو سیرف کر لیتے ہیں تو یہ سبچی پراتھے کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے تو ایسے میں نے اس کو سیرف کیا تو ہینہ بنانا بہت ہے آسان جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا کہ نہ اس میں گریبی بنانی ہے نہ کچھ پیسنے کی ضرورت ہے تو اس ریسیپی کو آپ جرور ٹرائے کریں آئی ہوپ آپ کو یہ میری سبچی کے ریسیپی جرور پسند آئے گی تو ویڈیو آپ کو جرہ سابیت سے لگے تو لائک کریں چینل پر نیو ہو تو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں یہ پتہ گو بھی کہ سبچی کو آپ چاہے روٹی کے ساتھ کھائے یا دال جاوال پراتھے کے ساتھ سب کے ساتھ سپر ٹیسٹی لگتا ہے